بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریجنل بولیٹن روشنگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران چافر بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ڈیپٹی کمیشٹر سبی منصور احمد قاسی سے براہمانی یوٹ فورس کے وفد نے چیئرمین میر عبدالغفار ڈومکی کی سربراہی میں ان کے دفتر میں ملاقات کی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشٹر سبی منصور احمد قاسی نے کہا کہ میر عبدالغفار ڈومکی اور ان کی پوری ٹیم نے حالیہ سیلابی صورتحال میں تمام تر مصحبی اور سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر جس طرح مصیبت میں گھرے سیلاب صدقان کے لیے خدمات سر انجام دی وہ قابل ستائش ہیں زلسی بی کے علاقے بختیار آباد ڈومکی میں نیشنل ہائی وے کے قریب خیمہ بستی کا قیام سینکڑوں خاندانوں کو دو وقت کا میاری کھانا پینے کے لیے صاف پانی کی فراہمی اور فری میڈیکل کیمپ قابل ستائش کام ہے میر عبدالغفار ڈومکی اور ان کی پوری ٹیم نے مصیبت کی گھڑی میں بلا تفریق رنگ و نسل اور سیاسی و لسانی تاثب سے بالاتر ہو کر دن رات دکھی انسانیت کی خدمت کر کے تاریخ رکم کی ہے ڈیپٹی کمیشنر سے بھی منصور احمد قاضی نے کہا کہ ظلی حکومت سیلاب متاثرین کی خدمت پر میر غفار خان ڈومکی اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کر دی ڈیپٹی کمیشنر سے بھی منصور احمد قاضی کی زیرے صدارہ ڈسٹک ایڈیوکیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا جس میں غیر حاضر اساتذہ تعمیراتی کام اور غیر فال سکولوں کے بارے میں ڈیپٹی کمیشنر سے بھی کو بریفنگ دی گی مگر دوسری چانب آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے عرصہ دراز سے ایک جی بی ٹیچر کی غیر قانونی طور پر ڈیپٹی کمیشنر سبی کے پی آروں کے طور پر تائناتی کے سوال پر صحافی کو سوشل میڈیا پیج پر بلاک ہی کر دیا تفصیلات کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر منصور احمد قاضی کی زیرے صدارہ اجلاس میں غیر حاضر اساتذہ کی حاضری کو اور سکول میں یقینی بنانے اور غیر حاضر اساتذہ کی تنخواہوں سے کٹھوتی کرنے کے ساتھ سختی سے نمٹنے کی ہدایات بھی چھاری کی گئی اجلاس میں ڈیسٹرک انجوکیشن آفیسر سبی اور دیگر آلاف سران موجود تھے اجلاس ختم ہوتے ہی ڈیپٹی کمیشنر سبی مسور احمد قاضی کی جانب سے سرکاری فیس بک پیج پر اجلاس کی تصویر پبلک کر کے پوسٹ کی گئی جس پر روشن پاکستان نیو سبی کے ڈسٹرک رپورٹر کامران احمد راجبوت نے عرصہ دراز سے غیر حاضر اساتذہ جیوی ٹیچر کے بارے میں ڈیپٹی کمیشنر سبی کو اگاہ کیا اور بتایا کہ جیوی ٹیچر کو غیر قرونی اور ناجائز طور پر عرصہ دراز سے ڈیپٹی کمیشنر سبی کا پی آر او یعنی پرسنل رپورٹر کے بقیدہ آرڈر کیے گئے ہیں جو کہ ایک غیر قرونی اقدام ہے استاد جو سکول نہیں جا رہا جس سے بچوں کی تعلیم سخت متاثر ہو رہی ہے اس بارے میں بھی اگاہ کیا گیا سبی میں بائیس سے ستائیس گورنمنٹ ملازم ہے جو رول انیس سو انتر کے مطابق کوئی بھی گورنمنٹ کا ملازم صحافت نہیں کر سکتا اس کے باوجود گورنمنٹ کے ملازم ہونے کے ساتھ شہر میں صحافت بھی کر رہے ہیں اور اپنی ڈیوٹی پر نہیں جاتے جبکہ اس بارے میں سابق ڈیپٹی کمیشنر سبی اور ڈسٹرک ایجوکیشن افیسر سبی کی جانب سے بقاعدہ لیٹر بھی جاری کیا گیا ہے اس بات پر ایکشن لینے کے بجائے ڈیپٹی کمیشنر سبی منصور احمد قاضی کی جانب سے رپورٹر کامران احمد کو اپنے سرکاری فیس بک پیج سے بلوک کر دیا گیا جبکہ ڈیپٹی کمیشنر سبی کا یہ سرکاری فیس بک پیج عواب کے لیے پبلک کیا گیا ہے تاکہ عوام اپنے کبرز کے ذریعے اپنے درپیش مسائل اور تجاویز سے ڈیپٹی کمیشنر کو اگاہ کر سکے بہاولگر کے صلی پولیس افیسر فیصل گلزار کا کنال ریسٹ ہاؤس فورٹ عباس میں کھلی کچہری کا انعقاد کہا اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ عوام کو ان کی دہلیز پر بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے اسپیکٹر جنرل آف پولیس پجاب فیصل شاہکار کے حکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے ڈسٹرک پولیس افیسر فیصل گلزار نے کنال ریسٹ ہاؤس فورٹ عباس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا ڈیپٹیو بہاولگر نے کھلی کچہری میں موجود تمام شہریوں کی درخواستوں کا بطور خاص تفصیلی جیزہ لیا اور ان کی شکایت سنتے ہوئے کچھ مسائل موقع پر ہی حل کر دیئے جبکہ پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی ڈیپٹیو نے حکامات چاری کی کہ میرٹ پر تفتیش کو یقینی بنا کر جلد جلد ریپورٹ پیش کی جائے اس موقع پر ڈیپٹیو کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری میں آئے سائلین اور شہریوں کے مسائل خود سنتا ہوں اور ان کے ازالہ تک متلکہ افسرات سے میرا مسلسل رابطہ رہتا ہے کھلی کچہری کے انعقاد کا مقصد چہریوں کو دیلیس پر انصاف کی فرامی پولیس اور عوام کے درمیان حائل خلیج کو دور کرنا ہے میرے آفس کے دروازے تمام چہریوں کے لیے ہما وقت کھلے ہیں اور اوپن ڈور پالیسی کے تحت سرکل ہائے میں جا کر کھلی کچہری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے برے والا میں ملتان ٹروٹ سبسی بندی کے ساتھ سکریب سٹور میں آتش زدگی آگ گودام میں مجود گتے کو لگی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ایمولیسز اور فائر ٹیننس شائع وقوعہ کی جانب روانہ ہو گئے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے فائر فائٹرز نے بروقت رسپانس کرتے ہوئے تیس منٹ میں فائر فائٹنگ کرنے کے بعد آگ پر کابو پالیا اور کولنگ کے عمل کرنے کے بعد دکان کو اور گودام کو کلیر کر دیا ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر انجنئر تانش خلیل کی ہدایات پر سٹیشن کوارڈینیٹر سجاد احمد نہرہ نے تمام اپریشر کی کمانڈ کی جبکہ آگ لگنے کی وجہ تحال ملوک نہ ہو سکی برے والا میں مرکزی صدر پاکستان کسان اتحاد ملک زلفکار آوان کی قیادت میں کسانوں نے ڈیپٹی کمیشنر کمپلیکس کے باہر غیر معینہ مدد تک دھرنا دے دیا مرکزی صدر کسان ونگ اتحاد ملک زلفکار آوان نے دھرنے کے شرکا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کاسکاروں اور گھریلو سارفین پر مہنگی بجلی کر کے قیامت دھا رہی ہیں آج سے قبل ایسا کبھی نہیں ہوا ہر طبقہ پریشان ہے بجلی کے بلو میں ٹیکسوں کی بھرمار سے کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کچھ عرصہ قبل اسلام آباد دھرنے کے موقع پر حکومت نے زریٹیویل اور گھریلو سارفین کے لیے نرخ کم کرنے کا وعدہ کیا اس کے علاوہ حکومت نے زریٹیویل سولر انرچی پر منتقل کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا لیکن کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا گیا جبکہ خات مافیا کو کنٹرول کرنے میں بھی حکومت اور مقامی انتظامیہ مکمل ناکام ہے کنٹرول ریٹ پر خات نہ ملنے پر کاشکار پریشان ہے جب تک حکومت کسانوں کے مسائل حل نہیں کرے گی ڈی سی کمپلیکس کے باہر دھرنا چاری رہے گا اس موقع پر ڈاکٹر حسن جیمہ ربزان نمبردار اور انور سجا سمیت متعدد کاشکار موجود تھے چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان نے گھر سے بھاگا گمشدہ نو سالہ بچہ حفاظتی تحویل میں لے لیا بچہ اپنا نام عمران ولد خزر بتاتا ہے اپنا گھر نزد دربار سلطان شہ غو سپور تلمبہ بتاتا ہے بچے کو تھانا کیٹ کی جانب سے گھر سے بھاگا گمشدہ پا کر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا گیا بیورو ترچپار کے مطابق بچے کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا لوہکین کی تلاش چاری ہے لوہکین چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہیلپ لائن ون ون ٹو ون یا زیرو سکس ون سکس فائف ون تری ٹو زیرو ون پر رابطہ کر سکتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر ملتان محمد طاہر وٹو نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر سلیل تسامیہ نے سرکاری آٹھے کی بلادات الفرامی کے لیے خصوصی اقدامات کا آخاص کر دیا ہے اس زیبن میں زلہ کی چاروں تحصیلوں میں باون آٹھا سیل پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر نے بتایا کہ ہول سیل پوائنٹس پر دس کلو آٹھا چھ سو اٹھالیس جبکہ بیس کلو کی بوری بارہ سو پچانوے میں فرام کی جائے گی انہوں نے کہا کہ محکمہ فود کو مزید ہول سیل پوائنٹ قائم کرنے کی ہدایت کی ہے کیونکہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر شہریوں کو ریلیف فرام کرنا درجی ہے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ فلور ملز سے مارکیٹ مین سپلائی کی کڑی مانیٹرنگ کر رہے ہیں دریہ اصنا آسسٹن کمیشنر سٹی خاجہ امیر محمود نے گزستہ روز آٹھا ہول سیل پوائنٹس کا دورہ کیا اور اس موقع پر ڈسٹرک فود کنٹرولر احمد چاوید نے آٹھے کی فرامی پر انہیں بریفنگ بھی دی ملتان میں چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی ہدایت پر بچوں کے تحفظ اور چائلڈ ٹریفیکنگ کی روک تھان کے حوالے سے اگاہی سیشن کا انکات کیا گیا اگاہی سیشن کا انکات چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان کے زیرے تمام بیورو آفس میں کیا گیا اگاہی سیشن میں مختلف سٹیک ہولڈرز، انجیوز، سیول سوسائٹی کے نمائندوں زفر شاہین، یاسمین خاکوانی، زاہیتہ قریشی، عباس راجبوت اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر ڈسٹیک آفسر چائلڈ پروٹیکشن بیورو رسوان حیدر نے کہا کہ چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو معاملہ وزیر علیہ پنجاب برائے چائلڈ رائٹس سارا احمد کی خصوصی ہدایت پر بچوں کے تحفظ اور چائلڈ ٹریفیکنگ کی روک تھام کے حوالے سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہر ممکن اقتامات کر رہا ہے اس زمن میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو رسوانہ کی بنیاد پر گھر سے بھاگے گمشدہ لاوارس بیاسرہ، بیکاری، تشدد کا شکار اور دیگر بچے حفاظتی تحفیل میں لے رہا ہے بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر میں ضروریات زندگی کی تمام بنادی سہولیات کی فرامی کے ساتھ ان کی بہتر تعلیم و تربیت بھی کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی لاوارس بیاسرہ گھر سے بھاگا گمشدہ یا تشدد کا شکار بچہ نظر آنے کی صورت میں فوراں چائلڈ ہیلپ لائن ون ون ٹو ون پر اطلاع دیں تاکہ ایسے بچوں کو بیورو کی جانب سے حفاظتی تحویل میں لے کر ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے روشن اگر سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز کیونکہ ہم ہیں پاکستان محمد عمران چافر کو دیجئے اجازت اللہ علیہ کے بعد